مبشر جعوید گل اور حیلہ کا آپ کو اسلام آج کا ہمارا موضوع ہے What to do in crisis ہمیں مشکلات میں کیا کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھنا چاہتا ہوں سیکنڈ کرونیکل دوسرا تباریک بیس بابوس کی پہلی چار یات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور اس کے ساتھ بعض منیوں نے یوسف سے لڑنے کو چڑھائی کی تب چند لوگوں نے آ کر یہ حسفت وہ خبر دی کہ دریاء کے پار رام کی طرف سے ایک بڑا ہمبو تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے دیکھ وہ حساسون عمر میں ہیں جو اینڈ جدی ہے اور یہ حسفت در کر دل سے خدا من کا طالب ہوا اور سارے یہودہ میں روزہ کی منادی کرائی اور بنی یہودہ خدا من سے مدد مانگنے کو کٹے ہوئے بلکہ یہودہ کے سب شہروں میں سے خدا من سے مدد مانگنے کو آئے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ حسفت جو بادشاہ تھا یہ یہودہ کے قبیلے کا چوتھا بادشاہ ہے اس کی حکومت جو ہے آٹھ سو بہتر بی فور کرائیسٹ بی سی قبلہ مسیح رہی اور یہ وفادار بادشاہ تھا خدا سے ڈرتا تھا اور اس کے دل میں خوف خدا تھا اگر آپ میرے ساتھ سترہ باپ کو پڑھیں دوسرا تباری اور اس کا بیٹا یوسفت اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اس نے اسرائیل کے مقابلے میں اپنے آپ کو کووی کیا تو اس قائم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو کووی کیا وہ طاقتوار بادشاہ تھا اور اس نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں میں فوجی رکھی اس کے پاس ایک اچھی آرمی تھی نمبر دو اور یہودہ کے ملک میں اور افرائیم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں اور خدا من یہودہ کے ساتھ تھا نمبر تین کہ وہ خدا من سے ڈرتا تھا خدا اس کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی روش اس کے باپ دادا کے پہلے طریقوں پر تھی وہ بالین کا طالب نہ ہوا بلکہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا اور اس حکموں پر چلتا رہا اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے تو لہذا یہاں پر ہم ایک عید میں اور پانچی پڑھتا ہوں اس لئے خدا من نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کو مستحکم کیا سارا یہودہ یوسفت کے پاس حدیعے لائے اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہوئی اور اس کا دل خدا من کی راو میں بہت مصرور تھا تو اس بات آپ یاد رکھیں کہ یہ قومی بادشاہ ہے مضبوط بادشاہ ہے طاقتوار بادشاہ ہے اس کی اپنی فوجی ہیں فصیل دار شہر ہے اور اس نے چوکیاں بٹھائیں ایک اچھی تجربہ کا فوج اس کے پاس ہے اور وہ دولت مند ہے یہ چیزیں آپ یاد رکھیں اور خدا سے وہ ڈرتا ہے آگے جا کے یہ باتیں جو پوائنٹ میں نے بتایا ہے آپ کے کام آئے گا اب یہ لفظ جو ہے برانی کا دو لفظوں سے مل کے بنا یہو صفت اور یہو کا مطلب ہے یاوے یعنی یہوہ صافت کا مطلب ہے تو جاج انصاف کرنا تو اس کا مطلب ہوا یہو صفت کے نام کا مطلب ہے یاوے جاج وہ خدا انصاف کرتا ہے تو لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کی دعا کا ہم ذکر پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ یوسفت ڈر کر دل سے خدا مند کا طالب ہوا اور اس کی دعا کے کچھ حصے ہیں فیزز ہیں نمبر ایک اس کی دعا کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس نے خدا کی مدد کو حاصل کیا وہ خدا کی مدد کا طلب غار ہوا اس نے اپنی آنکھیں نمبر ایک خدا پر لگائیں اس مشکل گھڑی میں اس نے اپنی طاقت پر جو میں نے پہلے بتایا وہ طاقت وار تھا کوئی تھا مضبوط تھا اچھی فوج تھی اس کے پاس اس نے اپنی فوج پر بروسانی کیا اس نے اپنے پیسے پر بروسانی کیا اس نے اپنی طاقت پر بروسانی کیا تو لہذا لکھا کہ اس نے اپنی نگاہ خدا پر لگائی نمبر دو اس کی دعا کا حصہ جو ہے اس نے روزہ کی منادی کرائی نمبر تین اس کی دعا کا حصہ یہ ہے تیسری فیض یہ ہے کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا نمبر چار وہ خدا کی مدد کا طلب غار ہوا اور خدا کی مدد چاہی نمبر پانچ اس نے خدا کی پرستش کی یہ پریزس ٹو گارڈ اور نمبر پانچ اس نے نمبر چھے اس نے شکر گزاری کی یہ چھے حصے ہیں اس کی دعا کے تو لہذا آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں کہ تین بادشاہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں یعنی مونی موابی اور عدوم کا بادشاہ جو ہے اس کے خلاف ہو گیا اور بڑی فوج لے کر آیا اور اس کے بعد جب اسے یہ پتہ چلا تھا اللہ کہ ابھی میں نے سدرہ باب میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اس کی بڑی ٹرین آرمی ہے کیوکیاں ہیں فضیلدار شہر ہے طاقتور ہے دولت مند ہے ان ساری حالات میں اس کے باوجود بھی اس نے اپنی فوج پر بروسہ نہیں کیا اپنی طاقت پر بروسہ نہیں کیا بلکہ خدا کی ذات پر اس نے بروسہ کیا اور ڈر کر خدا مند کے سامنے آیا تو اس نے خدا سے مدد منگی اس نے روزہ کی منادی کرائی اور یہودہ کے سارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے اور سب نے خدا کے سامنے روزہ رکھا اور خدا سے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں پھر کچھ ہوا جب ہم دعا اور روزہ رکھتے ہیں تو پھر کچھ ہوتا ہے تو آج مارا مضمون ہے what to do in crisis تو جب crisis آئیں خدا نے یہ نہیں کہا مسیحیوں سے مجھ سے راب سے کہ ہمارے خاندانوں میں ہماری زندگیوں میں ہمارے چرچز میں آئیں گے لیکن crisis میں سے نکلنے کی راہ خدا نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے کہ what we have to do during our crisis ہم نے کیا کرنا ہے خدا سے ڈرنا ہے ہم نے خدا سے مدد مانگنی ہے اور دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے یہ crisis پر غالب آنے کا خدا مند خدا میں بتائیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لہذا جب انہوں نے اس بڑے امبوک کو دیکھا تو اس نے اپنی طاقت پر بروسہ نہیں کیا بلکہ خدا کی ذات پر بروسہ کیا اور لکھا ہے کہ یہ ہدا کے تمام بچے بڑے جوان مرد عورتیں لڑکے سب خدا کے ذور کھڑے ہوگی انہیں دعا روزہ رکھا لہذا بادشاہ نے روزہ رکھا بادشاہ کی ریایہ نے روزہ رکھا بادشاہ نے دعا کی بادشاہ کے لوگوں نے بچوں بڑوں سب نے دعا میں جو کہ اجتماعی روزہ قومی روزہ نیشنل فاسٹ انہوں نے رکھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا من خدا نے انہیں فتح بخشی دعا اور روزہ غلبہ بخشتا ہے اور دشمن ہمارے ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے جب وہ دوار روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو پھر کچھ ہوا کیا ہوا چودہ بھی دیکھیں دوسرا دوارہ بیس بات چودہ آیت تب جماعت کے بیچ جزیل بن ذکریہ بن بنایا بن یہی بن مطنیہ ایک لابی پر جو آصف میسیتہ خدا مند کی رو نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا آئے تمام یہودہ اور یرشلم کے بشندو آئے بادشاہ یوسف تم سب سنو خدا مند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے امبو کی وجہ سے نہ ڈرو نہ گھبراؤ کیونکہ یہ جنگ تماری نہیں بلکہ خدا کی ہے ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اس کی تعریف ہو اور جب وہ دوبار روزہ رکھ رہے ہیں تو نبوت کی رو نازل ہوئی اور خدا مند نے ان کو گائیڈنس بکسی جنکہ انہیں خدا سے مدد مانگی تھی خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کی خدا کے سامنے چکے تو دوبار روزے میں خدا سے رہنمائی مانگی تو خدا نے ان کی رہنمائی کی ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو اور خدا مند کا بندہ کہتا ہے کہ تم ان تین بادشاہوں سے نہ گبراؤ کیونکہ یہ جنگ تماری نہیں ہے یہ جنگ خدا کی ہے اور تم نے کچھ نہیں کرنا اور اور جو کرنا ہے وہ میں تم کو بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے تو لہٰذا خدا مند کے بندہ نے اسے کہا کہ تم صرف پرستش کرنی ہے خدا کو سجدہ کرنا ہے اور یہ حسوط سرنگو ہو کر زمین تک چھکا اور تمام یہودہ اور یروشلیم کے رہنے والوں نے خدا مند کے آگے گر کر سجدہ کیا سجدہ یہ ورشپ ہے سب سے کچھ کرنا بلکہ خدا کی بڑیائی کرنی خدا کے ناموں کی ہم نے گردان کرنی ہے اور یوسفت نے یہی کچھ کیا اور اس نے خدا کی بڑیائی کی خدا کی پرستش کی چھتیا دیکھیں اور کہا آئے خدا مند ہمارے باپ دادا کہ خدا کیا توی اسمان میں خدا نہیں کیا قوموں کی سب مملکتوں پر گھومت کرنے والا تو ہی نہیں یہ ہے ورشب اور زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر کھٹا وہ خدا کی صفات خدا کی قدرت کو بیان کر رہا ہے آئے ہمارے خدا کیا تو ہی نے اس سرزمین کے بچندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہام کی نسل کو میشا کے نہیں دیا تو لہذا ان یاد کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی ورشب کر رہا ہے وہ خدا کی بڑیائی کر رہا ہے اور اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو پرستش کا مطلب ہے سجدہ یعنی ہم خدا کی قدرت جو کچھ خدا ہے اس کے خدا ہونے کو ایسی بینگ کرییٹر ہی دیمانڈ ورشب روم اس ہے کہ ہم صرف اس کے نام کی گردان کریں ہم اس کی صرف قوجہ کریں یہ ہمارا کام ہے اور اس کے بعد آپ پہلے اس کی پرستش کریں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیرہ رفور سٹیجز آف پریئر اس کے لیے ایک ورڈ اے سی تی ایس ایکس اے فار ایڈوریشن یعنی خدا کی پرستش کرنا سی فار کنفیشن ایس فار سپلیکیشن اور ٹی فار تھانکس گیمی تو ہم نے شکر گزاری اینڈ میں سارے کاموں کے بعد شکر گزاری کرنا ہے اور یہی یسوت کی دوا کا بھی ہم طریقے کار دیکھتی ہیں اس نے سب سے پہلے خدا کی پرستش کی اور اس نے اپنے آگ کو اپنی کمزوری کا اقرار کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اس نے اقرار کیا بیس واب کو آپ دیکھیں بیس واب میں تو وہ اقرار کرتا ہے اپنی کمزوری کا دوسرا تواریخ بیس واب اس کی بار میں آئے ہمارے خدا کیا تو ان کی دالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے مبو کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں بلکہ ہماری آنکھیں تو جھ پر لگی ہیں اور سارا یہودہ اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خدا مند کے حضور کھڑا رہا تو لہذا ہم دیکھتے اس نے پرستش کی اس نے اپنے گمزوری کا اقرار کیا اور خدا سے مدد مانگی اور شکر گزاری پیش کی حیلیویہ خدا کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید ہو تو اس کے بعد جب انہوں نے پرستش کی تو پھر کچھ ہوا پرستش کا نتیجہ ہم دیکھیں بیس میات میں اور وہ صبح صویرے اٹھ کر دستے تو کوئے نکل گئے اور ان کے چلتے وقت یوسفت نے کھڑے وقت کہا آئے اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے اوہ خدا مند کے لئے گائیں اور حسن تقدس کے ساجنی خدا کی شایان شان اس کی پرستش کرنے لگے اس کی حمن کریں اور کہیں خدا مند ہم نے بنی مون اور مواب اور کوئی شیر یہ تین بادشاہ جو یہودہ پر چڑھ آئے تھے بسندوں پر جو چڑھ آئے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا تو اب ہم دیکھتے ہیں جب وہ پرستش کر رہی ہیں تو خدا کے بندہ نے کہا تم چپ چپ کھڑے رو اور خدا کی قدرت کو دیکھو خدا کی نجات کو دیکھو آج تم نے کچھ نہیں کرنا خدا یہ جنگ خدا کی ہے اور خدا من خدا تو ہمارے لئے لڑے گا ہے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو جب وہ پرستش کر رہے ہیں جب وہ نرسنگے پھونک رہے ہیں تو آسمان سے قدرت نازل ہوئی تو انہوں نے دشمن کی فوجوں نے ایک دوسرے کو مد مقابل کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے سارے ویپن ایک دوسرے کو پر چلائے انہوں سب کو قتل کر دیا تو لہذا اس دن یہودہ نے کچھ نہیں کیا کوئی ایسا دشمن کے خلاف جنگ نہیں لڑی کوئی کام نہیں کیا لیکن ایک کام کیا وہ کیا کام تھا جو انہوں نے کیا وہ کام ہمیں یہ دیکھتے ہیں پچیسمی آدمی جب یوسفت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس قصر سے دولت اور لاشی اور تیم کی جوہر جن کو انہوں نے اپنے لئے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے اور مال غلیمت اتنا تھا کہ وہ تین دن تک اس کو بٹورنے میں لگے رہے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن ایک کام کیا اور وہ کام کیا ہے لوٹ کا مال اتنا تھا کہ ان سے سمبالہ نہیں گیا تین دن تک دشمن کے مال کو بٹورتے رہے خدا نے انہیں دولت مند کر دیا ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو پرستش اپنے ساتھ رہائی لاتی ہے دوار روزہ اپنے ساتھ رہائی لاتا ہے فتح لاتا ہے خدا کی قوت کو متحرک کرتا ہے خدا اپنے لوگوں کو پالی تو پھر انہوں نے کیا کیا پتہ بانے کے بعد انہوں نے شکر گزاری کی اور چوتھے دن وہ براکہ کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خدا مند کو مبارک کہا اس لیے کہ اس مقام کا نام آج تک براکہ کی وادی ہے اور وہ لوٹے یعنی یہودہ اور نے ان کو ان کے دشنوں پارشاد مان کیا اور یہ شکر گزاری اس کے آگے ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے شکر گزاری کی تو آج کا ہمارا مضمون ہے ہمیں کرائیسس میں کیا کرنا ہے یوسفت نے کرائیسس میں کیا کیا اور اس حالانکہ وہ طاقتور بادشاہ تا سترہ باب کی پہلی تین یاد کو پڑھ کے دیکھیں دوسرا تواریخ سترہ باب اس کی پہلی تین یاد وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا اس کے پاس ٹرین فوج تھی وہ دولت مانتا اور اس کے اچھی فصیل تھی شہر کے چاروں طرف اور چوکیاں اس نے بٹھائیں سب کچھ ہونے کے بعد جو اس نے اپنی طاقت پر بروسہ نہیں کیا اور اس نے خدا پر بروسہ کیا تو اس سے what do we learn from this actor میں اور آپ جو کچھ بھی ہیں اس کے لئے ہم خدا کا شکر کریں ہم جو کچھ بھی ہیں خدا کی وجہ سے آج اس مقام پر ہیں ہم کبھی بھی اپنی ذات پر فخر نہ کریں ہم ہم ہمیشہ خدا کو پر بروسہ نہ کریں اپنی دولت پر بروسہ نہ کریں یوسفت نے اپنی دولت پر بروسہ نہیں کیا اس نے اپنی طاقت پر بروسہ نہیں کیا اس نے خدا کو اول در جا دیا تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم کرائیسس میں سے گزر رہی ہوں مسئلے مسائل میں سے گزر ہوں ٹرائل میں سے گزر رہی ہوں اور پریشانیوں بیماریوں میں سے گزر رہی ہوں جب دشمن مارے اپنے یا خاندان یا دوسرے لوگ یا ورکن پلیس پر لوگ ہمارے خلاف ہوں تو ہم نے کیا کرنا اس وقت کرائیسس میں صرف مارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات پہ بروسہ رکھیں اور نمبر دو ہم اپنے آپ پر اپنی ذات پہ بروسہ نہ رکھیں یا تو ہم اپنی ذات پہ بروسہ رکھیں یا پھر ہم خدا کی ذات پہ بروسہ رکھیں دونوں میں سے ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی دولت پہ بروسہ رکھتے ہیں تو پھر آپ خدا پر بروسہ نہیں رکھ دیں کیونکہ لکھا کہ ایک میان میں دو تلوار سما نہیں سکتی تو اس کے بعد انہوں نے خدا سے مدد مانگی تو ہم نے خدا کی ذات پہ بروسہ رکھنا ہے خدا سے دعا کرنی ہے اور خدا کی ذات پہ بروسہ کرنا ہے ایمان رکھنا ہے اور نمبر تین دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو خدا خدا خود اپنے آسمان سے ماری مدد کو بھیجتا ہے مارے کرائیسز حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ خود خود سب سائیڈ ہو جاتے ہیں وہ خود بزال ہو جاتے ہیں ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دشمن کی فوجوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی اپنی تلواریں چلانی شروع کر دی انہیں کیا نظر آ رہا تھا وہ جب ایسا ہی دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کو اپنے بہن بھائی اپنی اپنی فوج ڈیزیزز ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری باڈی اپنے سیل کو دشمن سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اپنی باڈی کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ ایسی بیماری ایسی ہے تو خدامن نے ان تینوں فوجوں کے درمیان ایسی بھیج دی حالیلوی اپریز گارڈ جاہو پرے کی تو وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے سب کو قتل کر دیا یہ سائنس نے اس کو ثابت کیا اور ہماری باڈی میں ایسی بیماریاں ہیں جس ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کی جو دیفنس بابر ہمارے ہی خلاف پورت مطافت کے خلاف لڑنا شروع کر دیتی ہے اور ہم چھیک نہیں ہو پاتے آٹومین ڈیزیزس اس کا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک کوئی میڈیکل کلاس نہیں لے رہا سر میں نے ایک خیال آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا من خدا ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے اور ہمارے کرائیسس ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں آج کے کلام کے وسیلہ صاحب خوشی سے بھر جائیں شادمانی سے بھر جائیں آپ نے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا حالیلویہ فریز گارڈ آپ نے خدا کی ذات پر بروسہ کرنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جنگ میری نہیں ہے یہ جنگ یسو کی ہے یہ بیماری میری نہیں ہے یہ یسو کی ہے اور یسو نے ہماری خود بیماریاں آپ نے اوپر اٹھا لی ہیں یہ آپ نے کہنا ہی کرائیسس میری نہیں ہے یہ میرے یسو کے کرائیسس ہیں وہ مجھے ان کرائیسس سے نکالے گا آپ جھومیں ناچیں خدا نے آپ کے ماتم کو ناچ میں بدل دیا ہے آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ what we have to do in our crisis ہم نے اپنے crisis میں کیا کرنا حالیلویہ پریز گارڈ جہو بڑے کی ہم نے اپنی ذات پر بروسہ نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے مالدار ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے پڑے لکھے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام جو آپ کے معاشرے میں سوشل لائف کے اندر آپ کا ایک نام ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر ایک اعلیٰ عوضے پر فائز ہیں آج آپ نے اپنی طاقت پر نہیں بلکہ خدا کی طاقت پر بروسہ رکھنا ہے ہالیلویہ پریز گارڈ جہو بڑے کی اور پھر جب آپ ایسا کریں گے جب خدا سے مدد مانگیں گے جب اپنی نگائیں خدا پر لگائیں گے اور دوبار روزے میں ٹھہریں گے تو خدا مند خدا آپ کے crisis میں سے آپ کو نکالے گا آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ کی جو ورکنگ پلیس پر مسائل ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو اپنے اور دوسرے آپ کو ستا رہے ہیں وہ آپ کے دوست بن جائیں گے جن کو جو آپ کی درخواستیں ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ پاور ہے دعا اور روزے کی کہ خدا مند خدا دعا روزے سے ہم اسمان کو متحرک کرتے ہیں دعا روزے سے خدا کو متحرک کرتے ہیں دعا روزے کی صورت میں خدا متحرک ہو کر ہمارے لئے اپنی کمک و اسمان سے بیش دیتا ہے اور ہمارے مسئلہ مسائل ہمارے کرائیسٹس یہ ہے وہ ختم ہونے لگتے ہیں ہیلیلویہ خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو آج کا ہمارا مضمونتہ what to do in کرائیسٹس خدا اندر اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکہ دے آمین